زمین اور آسمانوں کے مالک آسمانی باپ جہب و پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے خدا مجھے سمسیح ناصری کے مقدس اور بابرکر نام میں آپ سمسیح بھائیں اور بہنوں کو پاسٹر عمر شہزاد گل توہیدی کی طرف سے اسلامر سے ہمیشہ کی طرح ٹھوس روحانی غزہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور یہ امید لیے ہوئے کہ یقینا ناکدین کی طرف سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اللہ حمد یہوہ آسمانی باپ کی تمجید ہو کہ مجھے خدا کے کلام کے سبب سے تنقید کا سامنا ہوتا ہے خدا منکہ میں شکر ادا کرتا ہوں آج پھر ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں جب میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں مختلف بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم و جبر اور بہت سارے واقعات سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف درندے کس طرح بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ خدا ان کے کلام میں سے میں اس کا سبب آپ کے ساتھ شیئر کروں خدا کے زندہ کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر تین اور اس کی آیت مقدسہ پہلی سے یوں درج ہے اور سامپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا ان خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باق کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا عورت نے سامپ سے کہا کہ باق کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں آیت مقدسہ اور اس باب کے سیاق و سباق کو آپ سب جانتے ہیں میں صرف آپ سے اتنی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس لمحہ جب ہوا اور سامپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو جناب آدم یہاں پر موجود نہیں ہے میرے عزیزو جیسے ہی عورت اپنے شہر اپنے بھائی اپنے سرپرست کی سرپرستی سے دور ہوتی ہے اور سرپرست کسی بھی عورت کو جو چاہے اس کی بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے جس بھی رشتے میں ہے سرپرستی سے لاپروائی برتتا ہے تو پھر اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ معاشرے میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو کلام کے اس حصہ میں لکھا ہے کہ یہاں پر جناب آدم موجود نہیں ہے لیکن کلام کے اس حصہ میں لکھا ہے کہ عبلیس ساپ اور ہوا کے درمیان بہمی گفتگو ہو رہی ہے اور یہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جب عورت نے ہوا نے جناب آدم کی غیر موجودگی میں ایک غیر محرم کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بڑھایا تو اس کا نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آیا یہی سبب سیم یہی سبب ہم دیکھتے ہیں یہی سیم اسی طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب باب نمبر چونتیس اس کی آیت مقدسہ پہلی اور دوسری میں کچھ یوں مرکوم ہے اور لیا کی بیٹی دینہ جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کے دیکھنے کو باہر گئی یہاں پر پھر دینہ کے لیے نہ اس کا باپ ساتھ ہے نہ اس کی ماں ساتھ ہے نہ ہی دینہ کے بھائی ساتھ ہیں بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس ملک کی لڑکیوں کے دیکھنے کو باہر گئی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ علاقہ بتپرستوں کا علاقہ ہے وہ علاقہ بے دینوں کا علاقہ تھا وہ بتپرستوں کا علاقہ تھا مگر دینہ نے اپنے باپ اپنی ماں اپنے بھائیوں کی سرپرستی کو الگ رکھتے ہوئے لاپ پرواہی برتھتے ہوئے ان سے جدا ہو کر اپنی وہاں دوستیاں بڑھائیں سہیلیاں بنائیں اور ان سہیلیوں کے ہمراہ وہ اس شہر اور اس ملک کے گھومنے کو نکلی اور نتیجہ آپ کے سامنے آپ سب جانتے ہیں کہ دینہ کے اس طرح سے بے دینوں کے ساتھ دوستی بڑھانے کے سبب سے کیا نتائج سامنے آئے یعقوب کی بیٹی دینہ کیا نتائج سامنے آئے آپ سب مسیح بھائی اس سے اچھی طرح واقف ہے بلکل اسی طرح سے جناب آدم کی غیر موجودگی میں اما ہوا کا ایک غیر محرم سے بات چیت کرنا گفتگو کرنا اور گفتگو کو طویل سوال و جواب کی صورت میں آگے لیے جانا آخر کر بے رہ روی نافرمانی اور موت کا سبب بنا اس بات سے آپ اچھی طرح واقف ہیں اے میرے مسیح بھائی اور میری بہنوں اے میری بیٹیوں امت مسیح کے مردوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی سرپرستی سے جدہ نہ کیجئے اور اے میری بہنوں اور بیٹیوں اپنے سرپرست بھائی باپ یا شہر اس کی سرپرستی سے الگ مت ہوئیے جدہ مت ہوئیے ان کی سرپرستی ان کی حفاظت میں رہیے اور اپنے تئیں کسی اور باہر کے شخص سے رشتہ ناتا سلام دعا مت بڑھائیے یہ ٹھوکر کا سبب ہے کسی بھی نام محرم سے آپ کی گفتگو آپ کے لیے جسمانی اور رہوانی موت کا سبب ہے اس بات کو بڑے دھیان سے غور سے سنیے بہت سی باتیں ہیں جو میں بہت واضح نہیں مگر چھپے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک اور بات جس کی وجہ سے مجھے تنقید بھی سننی پڑے گی اور گالیاں بھی کھانی پڑے گی تینکیو ویری مچ جو تنقید کریں گے ذرا غور سے دھیان سے سنیے میری بات آج کل ہماری مسیحیت میں پہلی بات تو یہ کہ جب رومن کیتولک کا دور تھا فادر بیشپ سسٹرز بہت امدہ لباس باہیاب باکردار لباس چرچز میں عبادت پھر پروٹسٹینٹ پریسپیٹیرین چرچز میں عبادت لیکن جب سے ہم پینتی کاسٹل بھائی تشریف لائے ہیں عبادت جرس سے نکل کر سٹیڈیم میں آ گئی ہے ستائش پلپٹ سے نکل کر میوزیکل کنسرٹ میں بدل گئی ہے اب ہمارے مسیحیت کے پرستار یہوہ پاپ خدا اور اس کے بیٹے معاشیات کی ستائش کرتے ہوئے کم اور میوزیکل کنسرٹ کرتے ہوئے زیادہ دکھائی دیتے ہیں کیا کبھی آپ نے غور کیا ان کے روئیے ان کے طور طریقے ان کے لباس ان کے چال چلن پر اگر نہیں غور کیا تو پھر آپ لا پرواہی برت رہے ہیں آپ میرے بھائیوں لا پرواہی برت رہے ہیں یہ جو نام نحاد پرستار اور سب خادم بھی ایک جیسے نہیں ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں میں نے خود اپنی ذاتی طور پر کئی معاملات کو سلجایا ہے سوشل میڈیا پر باتیں کرنے والی نہیں ہیں مقفقت سمجھا رہا میں نے خود کئی معاملات کو سلجایا ہے کئی بیٹیاں خادموں کی ڈسی ہوئی کئی بیٹیاں پرستاروں کی ڈسی ہوئی جیسے ہی پرستار پرستش کا خادمہ کرتا ہے ہماری مسیحی بیٹیاں مکھیوں کی مانت اس کے چوگرد جمع ہوتی ہیں اور فون نمبر مانگنا شروع کرتی ہیں وائی اس پرستار کا فون نمبر چاہیے تو باپ مانگے پرستار کا فون نمبر چاہیے تو بھائی مانگے بیٹیاں کیوں بہنیں کیوں دائیں بائیں جمع ہو کر اور پھر انہوں نے سٹائل ایسے بنائے ہوئے ہیں پرستاروں نے جیسے فلمی ہیرو کیا اس طرح پرستار ہوتے ہیں ان کے بالوں کے سٹائل ان کے داڑیوں کے سٹائل ان کے کپڑوں کے سٹائل آپ کو پرستار ایسے لگتے ہیں یہ پرستار ہیں یا کسی دنیاوی محفل کے گلکار ہیں کب تک آپ بھولے رہیں گے میرے بھائیو کب تک آپ بھولے رہیں گے یہ پرستار سب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں خدا کے لیے سمجھئے ہماری بیٹیاں مکھیوں کی طرح چمرتی ہیں فون نمبر دیجئے فون نمبر دیجئے کیوں فون نمبر دیجئے بھائی لے فون نمبر باپ لے فون نمبر اور یہی سے سلسلے بڑھتے بڑھتے حالات خراب ہو جاتے ہیں میری عزیزو ہر خادم ہر پادری کو اپنے گھر میں مت تانے دیجئے کیا آپ نے اب تک اپنے روحانی باپ کو نہیں پہچانا کیا آپ کا روحانی باپ کون ہے کیا ایک سے زیادہ روحانی باپ آپ نے رکھے ہوئے ہیں ایک پاسبان اپنے خاندان کے لئے مقرر کیجئے ایک پاسبان جو آپ کے عزت کو عزت سمجھے آپ کے گھر اپنے خاندان کو اپنا گھر اور خاندان سمجھے جس کا جی چاہتا ہے بائبل اٹھائی اور آ کے دستک دیتا ہے خدا کے لئے ہوش کیجئے ہر شخص ہر شخص خدا کا خادم نہیں ہے میں آپ کی بہتری کے لئے ہی کہتا ہوں مجھے آپ کا درد ہے آپ میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں الگ نہیں ہیں ہم سب ایک دوسرے کے بدن کا حصہ ہیں ہماری عزت سانجی ہیں میں پادری خادم ہو کے آپ کو نصیت کرتا ہوں ایک پاسپاہ ایک چروہہ ایک روحانی باپ اپنے خاندان کے لئے مقرر کیجئے اور فقط اسی کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کیجئے ہر آنے جانے والا خادم نہیں ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں آخری بات کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے خدا کے لئے آدم کی سرپرسی سے جدہ مت ہوئے گے دینہ کی مانت باپ یعقوب اور اپنے بھائیوں سے جدہ ہو کر مت دنیا دار سہلیوں کے ساتھ سیر کو نکلیے خدا کے لئے اپنے اور اپنے خاندانوں کے عزت بچائیے دھیان کیجئے ہوشت کیجئے خدا مد آسمانی باپ یہاں پا خدا کلام کے اس حصہ سے ان باتوں سے آپ کو نور میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے مسیح یشوہ کے مقدس اور بابر کا نام میں آپ سب کو شالو مہنسی ملت Einہ مہنسی ملتی ہے م逾 当 чего ملت ای ,%$$$